ہلو دوستو ٹھنڈ کا موسم ہے اور یہ لالڈال مرچ جو اس ٹھنڈ کے موسم میں ہی ملتی ہے تو اس طریقے سے میں نے اس کا ہول کر کے اس میں سارا مٹیر میں نے نکال دیا ہے اور اس طریقے سے تھوڑا سا اس کا کٹنگ بھی کیوں جو کٹنگ مسالہ پھر آپ دیکھ رہے ہو کہ یہ مسالہ کا تیاری کرنے کے لیے میں نے کڑھائی چڑھا دیا ہے اور اس میں سب سے پہلے محمیتی ڈالوں گی یہ سارے مسالے کو ایک چکہ میں نے رکھ لیا ہے یہ دو چمچ میں محمیتی ڈالوں گی محمیتی ڈال کے تھوڑا سا اسے فرائی کر لینا ہے فرائی کرنے کے بعد آپ دیکھ رہے ہو کہ میں دیرے دیرے فرائی کروں گی اب جیسے پروسس ہو رہا میں سارا چیز دکھاؤں گی کہ اس کی طرح ٹائم لگ رہا ہے آپ کو پھر یہ دو دیر کپ جو ہے نا میں ساپ ڈالوں گی ساپ ڈال کے اسے فرائی کروں گی اس کو فرائی کرنے کے بعد اس میں اب جائے گا جیرہ جو ایک سے دیر کپ جیرہ چاہے گا ٹھیک ہے اب اس کی کارڈنگ آپ میزر کر کے آپ ڈالوں گے تو ایک ایسی کے لیے اتنا مسالہ بہت ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے میں نے روشٹ کر لیا ایک تم دیمہ اچھا ہے تو اب ایک کپ پہلے میں نے دیا تھا جیرہ اور یہ ایک کپ ابھی دی رہی ہوں ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ جیرہ دیا اور جیرہ کو روشٹ کر لینا ہے روشٹ کرتے ہیں دیرے دیرے بھوڑنا ہے کہ اسمیل اپنے آپ آنے لگے گا اس کا سکن اتنا اچھا ہوتا ہے کہ پردہ چل جائے گا کہ ہاں اب یہ مسالہ میرا بھون چکا ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے میں نے بھوڑا وہ سب نکال لیا اور یہ جو رائی تھی تو یہ ڈھائی کا پہ پروکس ہوا تھا اسے ہمیں اچھے سے ہلکا یہ گرم تھا بس اس کو تھوڑا سا روشٹ کر اس کا نمی نکل جائے کیونکہ اچھاڑ میں نمی نہیں ہونا چاہیے جس سے وہ کھڑا ہو چاگا یہ ہمارا دھنیا پاوڈر ہے بکاوز دھنیا تھا نہیں کھڑا اس لئے میں نے پاوڈر جو تھا وہ یوز کر لیا تو اسے بھی میں تھوڑا سا روشٹ کر دوں گی دھنیا پاوڈر تو آپ دیکھ رہے ہو کہ سب کچھ almost fry ہو چکا ہے یہ بھی دھنیا پاوڈر بھی fry کر دیوں اور یہ سارے جو ہے سب اسے ڈال کے مکس مکس کی گرائنڈر میں بیس لینا ہے اور ہز کا دردرہ یہ تھوڑا سا نہیں ہوا تھا تو پھر اب یہ جو مسالہ کا جو مرچی تھا نا تو اسے بھی ساتھ میں گرائنڈ کر لیا کیونکہ تیتاپن آنا ہی چاہیے تو یہ اس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہو کہ سب گرائنڈ ہو چکا سب ایک ساتھ ملا لینا ہے سارا میں نے ایک جگہ پہ نکال لیا ہے یہ آمچور پاوڈر ہے آمچور پاوڈر یہ ایک کپ تو گیا ہے لیکن تھوڑا اور لگے گا کیونکہ کھٹا پڑھ آنا چاہیے یہ آدھا کپ جو ہے میں نے مرچی کا پاوڈر دے دیا ہے یہ گھر کا ہی روستڈ ہے روست کر کے اور اس کے بعد اس کو کنایا یہ آدھا کپ اس وائٹ نمک ہے اور یہ کالا نمک ہے جو میں نے وہ دھیلا والا ہوتا ہے کالا نمک اس سے اچھے سے کوٹ کے اور اس کا پاوڈر بنا کے گھر میں یوز کیا ہے اب اس کو ملانے کے لئے تیل تو چاہیے کیونکہ وہ سارے مرچی میں کیسے بھریں گے تو اس طرح کے سے میں نے یہ جو تھوڑا سا تیل لے کے اور اس میں ہنگ اب دیکھو اتنا ہی اماؤنٹ ہنگ ڈال کے اس سے اچھا فلیور ہوتا ہے ہنگ میں نے ڈال دیا تیل میں ہی میں نے ڈال دیا اس سے گھرم پورا کر دینا ہے اور تیل کو اور یہ جب تھنڈا ہو جائے گا تھنڈا ہونے کے بعد یہ ہی میں نے ڈیس کا یوز کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ تھنڈا ہونے کے بعد یہ مسالہ یہ مسالہ ریڈی ہو چکا ہے جو میں نے تیل جو گرم کیا تو اسے میں نے ملا لیا ہے اور یہ بہت میں نے ڈیس بھی کیا یہ نمک بہت اچھا ہے مطبعہ کھٹا بھی بہت اچھا تھا تو اس طرح سے جو ہول کیا اسے میں اچھے سے مسالے میں بھر بھر کی ڈال دینا ہے اچھے سے کیونکہ جیادہ مسالہ ڈالنا چاہیے یہ اچھے سے بھڑ جاتا ہے تو اور اچھا ٹیچٹ اور یہ جاتا ہے مسالے سب مرچی میں پہنچ جانا چاہیے تو اس طریقے سے آلماس سارا ریڈی ہو چکا ہے آپ دیکھ رہے ہو یہ ونکے چی اراؤنڈ یہ سارے مرچی ہیں تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آرہا تو پلیز میں ویڈیو کو سبسکرائب کریں لائک کریں سیئر کریں آپ سپورٹ کریں جیسے میں اور اچھا اچھا ویڈیو سیئر کروں آپ لوگ کو اسے سے میں نے اس میں بھڑنے کے لیے بھی تیل ڈال دیا ہے گرم کر لیا تھا ویسے ڈھڑنا ہو چکا ہے تو اس میں میں بھڑ دیا ہوں ایسے یہ سیسے کے جار میں ہی جاتا ہے پٹ میں میرے پاس نہیں تھا تو اس لئے میں نے پلاسٹک کے ڈبے میں میں نے اسے بڑھ دیا آپ دیکھ رہے اور آنڈ ہو گیا تو اس طرح کے سے یہ ریڈی ہے آپ کو ویڈیو پسند آتا تو پلیز لائک کریں سبسکرائب کریں اور تینکیو بائی